السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آکسفورڈ اسلامیک سینٹیفک سکول سے جماعت سوئیم کی اسلامیات کے ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم سبق نمبر نائن کے لیکچر نمبر فورٹین کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں سٹوڈنٹس اب سب سے پہلے آپ اپنی بک کا پیچ نمبر ٹوئنٹی ون آپن کیجئے سکیچ تیار کریں اب ہم اس سبق کو اچھی طرح سمجھیں گے اور پڑھیں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ چانتے ہیں استغفر اللہ کے معنی ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں پیارے بچوں اگر ہم سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں چاہیے اور معافی مانگنے کے لیے ہمیں استغفر اللہ پڑھنا چاہیے میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور کہتا ہوں استغفر اللہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں کہتا ہوں استغفر اللہ پیارے بچوں جب آپ سے پوچھا چاہے استغفر اللہ کب پڑھنا چاہیے تو آپ نے بتانا ہے جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ استغفر اللہ تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ کا مطلب ہے جیسا اللہ نے چاہا یعنی اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فورا ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ جب میں کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں ماشاء اللہ جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں تو کہتا ہوں ماشاء اللہ پیارے بچوں جب آپ سے پوچھا جائے ماشاء اللہ کب پڑھنا چاہیے تو آپ نے بتانا ہے جب میں کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں ماشاء اللہ جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں تو کہتا ہوں ماشاء اللہ پیارے بچوں انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا یہ ہمارا ایمان ہے تو پیارے بچوں جب بھی کسی اچھے کام کا ارادہ کریں تو آپ فوراں اس کام میں اللہ کو شریک کر لیں اور کہیں انشاءاللہ جب میں کسی کام کا وعدہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں انشاءاللہ جب میں کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں انشاءاللہ پیارے بچوں جب آپ سے پوچھا جائے انشاءاللہ کب پڑھنا چاہیے تو آپ نے بتانا ہے جب میں کسی کام کا وعدہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں انشاءاللہ جب میں کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں انشاءاللہ اوکے سٹوڈنٹس یہ آج کا آپ کا ہوم ٹاسک ہے لرن پیج نمبر ٹوینٹی ون لیسن نمبر نائن اوکے سٹوڈنٹس اب آپ نے اس سبق کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے تھانک یو اللہ حافظ